تھوڑی گھنٹوں کے بعد ہمارے پاس ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت آنے والی ہے ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کی شان بڑی نرالی ہے اس مہینے کی شان کیسی ہے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام جب رجب آتا تھا تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبانا وبلغنا رمضان اے رب کریم رمضان ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے بلا دے رجب کا احترام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا والے صلی اللہ وسلم کے دور کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا ایک بدت سے ایک عورت کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات تھے اور ایک بار اس کو موقع ملا اس عورت پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں پوچھا یہ مسلمان وہ مسلمان بھی نہیں تھا غیر مسلم تھا تو اس نے کہا یہ لوگ کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں تو کہا مسلمان جو ہیں رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر جب اس نے سنا کہ رجب آ گیا ہے وہ اس عورت سے دور ہو گیا گناہ سے بعد رہا اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ اس سے ملاقات کرو جب آپ اس کے پاس گئے اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا اللہ اکبر جب اس نے سنا اس کا دل نور اسلام سے جگمکہ اٹھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو پتا یہ چلا کہ پہلے زمانے میں صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی اس مہینے کا عدب کیا کرتے تھے رجب کے ورڈز کتن ہیں تین را جین اور با سبحان اللہ علماء کہتے ہیں اس کی انٹرپیٹیشن بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی را سے مراد رحمتِ الہی جین سے مراد بندے کے جرم با سے مراد بر یعنی بھلائی گویا اللہ کی رحمتی اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرمار رجب توبہ کا مہینہ سبحان اللہ رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے احادیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے آقا فروادِ الشہبان الشہری شہبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا ہے اس مہینے میں اور سبحان اللہ ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پانچ راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات پندرہ شہبان شب برات جو ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر فرمایا جمعہ رات اور جمعہ کے درمیان کی رات نمبر چار عید الفطر کی چاند رات نمبر پانچ عید الازہا کی چاند رات اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے پہلے رجب کا تین سال کے گناہوں کا کفارہ ہے دوسرے دن کا روزہ رکھے دو سال کے گناہوں کا کفارہ اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو ایک سال کے گناہوں کا کفارہ پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ ایک مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے اب تو سردیوں کے دن ہیں بیسے ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں چھ سوہ چھ بجے افطار ہو جاتا ہے ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں یہ عبادت کا مہینہ ہے علامہ صفوری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوں سے پانی نہیں ڈالتا آبیاری نہیں کرتا وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا تو just a time to prepare yourself یہ تو وقت آگیا مسجد کی طرف آنے کا تلاوت کرنے کا روزے رکھنے کا اگر کوئی دوری ہو گئی عبادت سے تو پھر جڑ جائیں اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم رجب کو اس طرح گزاریں اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبدست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے اللہ عزیزہ اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا تم رجب کا اکرام کرو اللہ کریم ہزار کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں اس پہ درود پاک کی کسرت کریں اس طرف غفار کی کسرت کریں اللہ کا مہینہ ہے خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا بندہ بھی تو میں تیرا ہوں میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے